عدلیہ پر آپ کو یقین ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن عدلیہ پر بھی جس طرح میں نے کہا کہ دباؤ کی بات ہو رہی ہے اور ایک جج صاحب نے تو جس طرح سے کیس سننے سے بھی انکار کر دیا کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک جج صاحبان میڈیا پر برس پڑے کہ وہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس کیس کو اچھالا جا رہے ہیں اور سارا ایسی کوئی بات ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس کے عدلیہ کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہوتا آپ کے سامنے ابھی ریسنٹ پارک میں بھی آپ دیکھیں ایک دو دن پہلے اس ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ عدلیہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس سے پہلے بہت سارے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے عدلیہ کے حوالے سے آ رہے ہیں سو عدلیہ کے اوپر دباؤ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی قسم کا اسی جوڈیشری کے لیے ہم نے اسی کے بحالی کے لیے اسی کے آزادی کے لیے ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم نے اس کے لیے جیلیں بھگتائی ہیں تھانیں بھگتائی ہیں how am i going to violate that ایک جو میری اپنے ساتھ اپنی عدلیہ کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے اس کو میں کیسے وائلیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور میڈیا کے جو کردہ اس کو میں کس طرح سے کسی کو وائلیٹ کرنے دے سکتا ہوں جب مجھے اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر جب مجھے یقین ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ غلط فیصلہ نہ سنیں گے نہ کریں گے نہ غلط بات سنیں گے نہ غلط فیصلہ کریں گے تو پھر میں اس کو وائلیٹ کیسے کر سکتا ہوں تو اس کیسے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دوست فیصلہ ہوگا میڈیا نے جو جس طرح سے ریپورٹ کیا پہلے دن سے لے کر جب یہ بریکنگ نیوز کی طور پر سامنے آیا وہ تصویریں وہ فوٹیج جھومر کی آپ کے اس سے لے کر اب تک جب آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں میڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے کس طرح سے ہینڈل کیا ہے میڈیا نے اس اسیو کو میں سمجھتا ہوں جی بہت زیادہ مسینڈل کیا ہے اور مجھے یہ گلا بھی ہے میڈیا سے کہ انہوں نے ون سائیڈڈ سٹوری کو اس طرح سے پریجیکٹ کیا اور اس طرح سے اس کو پیش کیا از اف یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حقیقی طور پر اسی طرح سے تھے اب کیوں نہیں وہ معاملات اس طرح سے سامنے آ رہے یعنی کہ عدالت کے اندر ابھی فیصلہ یا ابھی کوئی جج صاحب کی طرف سے کوئی ورڈیکٹ یا ان کے کوئی رولنگ آتی نہیں تھی اور ٹکر شروع ہو جاتے تھے ٹی وی کے اوپر کہ یہ فیصلہ آ گیا اور پرچہ درج ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو میرے لیے قابل احترام ہے میڈیا ہم لوگوں نے اس میڈیا کے لیے بھی بڑی جنگ لڑی ہے جب ڈکٹیٹر کے دور کے اندر کچھ چینلز کے اوپر ناجائز پابندیاں لگائیں گئی تھی اور جس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا تھا تو تب بھی ہم نے میڈیا کے لیے آواز بلند کی تھی اس لیے نہیں کہ آپ کسی کی کردار کشی کے اندر حصہ بن جائیں بلکہ اس لیے کہ جو حق کی رپورٹنگ ہے وہ ضرور ہو تمام ادارے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو رسپانسبل رپورٹنگ کرتے آئے ہیں لیکن یہاں پہ آکے اور کچھ اور معاملات میں شاید ارسپانسبلیٹی شو کی گئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادارے کی طرف سے کی گئی ہے میں یہ کہوں گا کچھ رپورٹرز کی طرف سے اس طرح سے ارسپانسبلیٹی شو کی گئی ہے لیکن میڈیا کو بھی کچھ شکوہ آپ سے ہی رہا کہ چونکہ وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اس موضوع پر انہوں نے بارہا رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی آپ اویلیبل نہیں تھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو یہ شکوہ ٹھیک ہے ان کا جی بلکل آپ کی بات اس حد تک میں مانتا ہوں کیونکہ یہ میرا اقزاتی معاملہ تھا تو میں اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا جب مجھ سے پوچھا گیا جب مجھے کہا گیا تو میں آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج سے پہلے بھی میں آپ کے چینل کے اوپر بیٹھا تھا اور آپ ہی کے نمائندے شیخ یاسر مشتاق صاحب کے ساتھ میرا غالباً اس ایشو کے اوپر پہلا انٹرویو ہوا تھا جب مجھ سے پوچھا گیا ہے میں نے بتایا ہے سو انویلیبلیٹی کی تو میں سمجھتا ہوں بات ناجائز ہے ٹھیک ہے سر ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آپ کی کچھ سیاسی زندگی انویلیبلیٹی کی بات جہاں تک آپ نے کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے ایک بریک کے بعد آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے ایک بریک کا وقت ہے ناظرین آپ بریک لیزے بات ہو رہی ہے سردار دوست محمد خوصہ سے سپنا کیس کے حوالے سے اور جو سوالات تھے اب تک پہلی بار ہے یہ کہ وہ باقاعدہ ایک انٹرویو میں ان کا جواب دے رہے ہیں آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ٹیلیویزن سکرین پر آپ میسج کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں فریقین میں سے جو اس کیس کے اہم فریق ہیں یعنی سپنا خان کے اہل خانہ اور سپنا کے سابق شوہر سردار دوست محمد خوصہ ان میں سے کس کی بات درست ہے آپ کے خیال میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے میں میسج کیجئے ہم بات کریں سردار دوست محمد خوصہ سے یہ بتائیے ہیں جو آپ کا جو سیاسی سفر ہے اور جو سیاسی زندگی ہے آپ کی وہ آپ کے اس نیجی زندگی کے معاملے سے کچھ متاثر ہوئی نہیں میں نہیں سمجھتا یعنی لوگوں نے اب تک آپ سے آپ کے جو ہلکے کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو ظاہر ہے سیاسی طور پر آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں کبھی سوال نہیں کیا اس بارے میں کبھی سوال اٹھایا نہیں آپ سے نہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے ہمارے کلچر میں اس طرح سے بات ہوتی نہیں ہے لیکن جب یہ کیسز کی بات اور عدلیہ کی بات چلتی ہے اور اس پہ آپ ہی کے چینلز کے اوپر میڈیا کے چینلز کے اوپر جب مختلف قسم کے ارسپانسبل ٹکر چلتے ہیں تو اظہار حمدردی اور سپورٹ کی یقیناً مجھے اپنے پورے حلقے سے اپنے احباب کی طرف سے پوری سپورٹ کی یقین دہانی ہوتی ہے ہمیشہ آپ سے اظہار حمدردی اور آپ کی سپورٹ کا یادہ کرتے ہیں سوال کرنے کی بجائے سب لوگ دیکھیں باہر کے لوگ مجھے جانے یا نہ جانے اس حد تک لیکن میرے اپنے شہر کے میرے اپنے قوم کے میرے اپنے علاقے کے لوگ یوں ہیں وہ میری ذات کو اور میرے کردار کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے خاندان کے کردار کو اچھی طرح جانتے ہیں ظاہری بات ہے یہ بات جھوٹ ہے اور جھوٹ کی بنا پر جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے تو اس میں مجھے میرے دوست عباب کی طرف سے میرے حلقے کی طرف سے میری قوم کے میرے بھائیوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے ٹھیک ہے اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کی سابقہ بیگم کی بات ہے ظاہر ہے زندگی نیجی زندگی کا معاملہ ہے لیکن ان دو زندگیوں میں ایک اور چھوٹی معصوم زندگی اس کا بھی سوال ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بغیر اکرار میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ڈسکاس نہ کریں ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے نہیں چلیے بہتر ہے یہ پھر آپ بتا دیجئے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو یہ شک ہے اور آپ کو یقین کی حد تک یہ شک ہے کہ سپنا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی اردگردی کے ہی پر موجود ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ انہیں بازیاب کرا کر انہیں وہاں سے نکال کر میڈیا کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس معاملے کو ختم کر دیا جائے دیکھیں جی اب میرے پاس میں غیر قانونی کام تو کوئی کر نہیں سکتا کہ کسی کو اٹھا کے اور لا کے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دوں ہم نے عدلیہ کو بھی درخواست دی ہے اور ہم نے پولیس کو بھی درخواست دی ہے پنجاب پولیس کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کی جائیں اور پولیس ابھی تک ناکام ہے اس میں نہیں مجھے نہیں پتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ پولیس کا کام ہے میرا کام نہیں ہے لیکن صرف آپ یہ بات بھی تو ذہن میں رکھئے نا کہ آپ چونکہ اس حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں جو پنجاب میں اس وقت قائم ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس خاتون کو جس کی وجہ سے آپ پر یہ الزامات لگ رہے ہیں بازیاب نہیں کروایا جا سکتا تو پھر تو ظاہر ہے بڑے سوالی نشان اٹھتے ہیں کارکردگی پر بلکل آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن جب تک باقاعدہ طور پر اس کی بازیابی کے لیے ہم نے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ عدلیہ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ انتظامیہ کو حکم دیا جائے کہ اس کی بازیابی کے لیے باقاعدہ خوشیں کی جائیں تو وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ بھی پراغرس ہوگی جس حد تک وہ لوگ جس حد تک وہ لوگ اس کیس کو اقرار لے آئے ہیں جس دن ان کی بازیابی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا جھوٹ تو سامنے آئی جائے گا سب کے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہوگا تو آپ نے کسی طرح کی کوئی دیت کی پیشکش کی ان کی طرف سے الزام ہے کہ آپ نے باقاعدہ ستر لاکھ روپے کہا کہ پیشکش کرتا ہوں میں دیت کے طور پر آپ لے لیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ غلط باتیں ہیں ان کی انٹینشنز آپ کو اسی بات سے پتہ لگ جانی چاہیے